اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج میں بنا رہی ہوں دیسی مرخ اور آلو یہ شربے والا سالن ہے امید ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا آئیے اس کی ریسپی شروع کرتے ہیں چولہ ہمان کر لیں گے اس میں اب میں ڈالوں گی کوکنگ آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص بے ضرور ہے شوربے والا سالن ہے اس میں بہت زیادہ تیل نہیں جائے گا کیونکہ پھر وہ شوربے کے اوپر اوپر نظر آتا ہے تقریباً ایک پیالی تو ہو گئی چار میٹیم پیاز میں نے کٹ لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو چی طرح ایک دپا ہم غائل میں مکس کر دیں گے تاکہ میں نے جب ان کو دھم پر فرائی کرنا ہے تو یہ زرہ ایک جس سے سارے براونو اب اس میں میں کچھ لسن کی کلیاں ڈال دوں گی اسی طرح ثابت ہی کچھ لسن میں ڈال دوں گی اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چھیل کے اس طرح لسن کو میں نے ڈبی میں بند کر کے رکھ لیا ہے دیسی لسن ہے اس کو پھر تھوڑا چھیلنا مشکل ہوتا ہے جلدی جلدی نہیں چھیلا جاتا تو اس لیے آپ تھوڑا سا چھیل کے اسی طرح کسی ڈبی میں بند کر کے رکھ لیں تین سے چار دن آت کے آرام سے نکل جائیں گے پھر اتنا چھلنے سے پہلے پانی میں بھگو دیں پھر وہ چھلنا بہت آسان ہو جاتا ہے اب اس کا چھولا میں تھوڑا کم کر دوں گی اور اس کو ہم دم پر رکھ دیں گے تاکہ ہمارے پیاز بہت اچھے سے فرائی ہو جائے اس لیے کہ مرگی جب شوربہ بنتا ہے تو وہ پھر پیاز اوپر اوپر نظر نہیں آئے پیاز بہت اچھے سے فرائی ہو رہے ہیں لسن ہمارا گل چکا ہے اس کو اسی طرح لکڑی کے چمچ سے میں دباتی جاؤں گی اور یہ سارا بیچ میں بلکل میلٹ ہو جائے گا پیاز ہمارے بلکل اچھے سنیری ہو چکے ہیں اب میں اس میں ساتھ ساتھ یہ جو مرگی کا گوشت ہے یہ شامل کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ دو ادھر دیسی مرگی ہے ان کو دھوتے ہوئے احتیاط کریں کیونکہ اس کی یہ والی ہڈی جو ہے یہ میرے ہاتھ میں بہت سخت چوبی ہے یہاں سے یہ والی ایسے جیسے کانٹے اس لیکہ پر میرے چوب گئی ہے آپ لوگ بھی بچی ہو اس کو دھوتے ہوئے بہت احتیاط سے دھویں کیونکہ اس کی ہڈیاں ہی ہوتی ہیں اب اس کا شوربہ ہی کھانے والا ہوتا ہے جس کے ساتھ ہی میں اس میں شامل کر دوں گی خلی پاؤنڈر تقریباً ایک چمچ سے تھوڑا کامی ہے اور شکا بھنیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تقریباً سوا چمچ دیر چمچ تقریباً اس کے ساتھ ٹرائے کرنے سے اس کا ذائقہ بہت چیر مزے کا ہو جائے گا اس کی خوشبو بہت اچھی ہوگی آپ کو اگر کڑائی بناتے ہوئے بھی آپ اس کو اس طرح بنائیں گے تو آپ کی کڑائی کا ڈیفرنٹ ٹیسٹ آئے گا تھوڑا آپ سے لوگ ضرور پوچھیں گے کہ آج اس کڑائی میں کون سی حصوصیت ہے لیکن صرف یہ دو مسالے اس کے ٹیسٹ کو بدل کے رکھ لیتے ہیں اس کو ہم اچھی طرح بھونیں گے پہلے دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے بہت اچھی طرح فرائی ہو رہی ہے پھول گوشت نے اپنا کلر کافی دیر سے چیزن کر لیا ہوا ہے صرف یہ جو اس کے سوٹیوں کی طرح کے لیگ پیس ہیں یہ ان میں کہیں کہیں پر کسر باقی ہے اب میں اس میں شامل کروں گی ٹیماتر بسم اللہ رحمہ الرحیم اس کے ساتھ میچ میں نال بیچ پاوڈر شامل کر دوں گی بسم اللہ رحمہ الرحیم ایک اور تقریباً ڈیڑھ چمچ ہم نے شامل کر دیا کیونکہ یہ بہت تیکھی مرچے ہیں اس لئے ڈیڑھ چمچ بہت ہے بسم اللہ رحمہ الرحیم دو مرگیاں اس لئے ڈیڑھ چمچ نمک کی جائے گی آلو بھی شامل کرنی ہے زائرہ اس کے مسالے کے حساب سے اگر ایک کلو ہو تو اس میں ایک چمچ نمک اور ایک چمچ لال مرچ پاوڈر اناف ہے تقریباً جو میڈیا مسالہ کھاتے ہیں ان کے لئے بہت ہے اور ایک یہ کہتے ہیں کہ دیسی مرگی چلدی غلطہ نہیں لیکن یہ ما شاء اللہ سے اب ان کو بھی وہی خوراکیں دی جاتی ہیں جو بریلر مرگیوں کو دی جاتی ہے اس لئے یہ بھی دیکھنے اب لیک پیس سے کوشت ہٹنا شروع ہو چکا ہے پہلے میں جب آپ کو دکھایا تھا اس کی شکل اور طرح کی تھی اب یہ مسالے میں بھی بھونے گا لیکن دو چار منٹ کے لئے میں اس کو دم پر ہی رکھوں گی تاکہ ٹماٹر ہمارے گا جائیں اس میں سے اب ہم جو کلے جی ہے وہ نکال لیں گے اس کو آگے میں نے مرچیں اور نمک ڈالنے سے پہلے تھوڑی دیر میں نے ڈالا تھا اس میں دونوں مرگیوں کی دوک لے جی ہیں تھی یہ دونوں ہم نکال لیں گے کیونکہ یہ پھر شوربے میں اچھی نہیں لگتی اور اس میں اب میں شامی کردونگی علو آلووں کو اس طرح کیوب میں میں نے کاٹ کے بسم اللہ رحمہ الرحیم پانی میں ڈال دیا تھا بسم اللہ آلووں کو بھی ہم اچھی طرح بھونیں گے ٹومٹر ہمارے دیکھ رہے ہیں آپ گل چکے ہیں نظر آ رہے ہوں گے آپ کو جیسے جیسے ہم ان کو بھونیں گے یہ بلکل میش ہو جائیں گے بیچ میں کیونکہ آلووں کے ساتھ بھی یہ بھونی جائے گی ساتھ میں میں شوربے کے لیے پانی گرم کرنا رکھ دیتی ہوں تاکہ ہم گرم پانی اس میں ڈالیں اور یہ جلدی گل جائے سالن ہمارا بہت اچھے سے بھون چکا ہے اب میں اس میں شوربہ کر دوں گی یہ گرم پانی ہو چکا ہے بسم اللہ رحمہ الرحیم ہس بے ضرورت جس میں مرگی بھی اچھی طرح گال جائے اور آلو بھی گال جائے ہمارے یہ جو مسالہ ساتھ میں لگا ہوتا ہے اس کو بھی آپ ڈال لیں اس میں بھی ظاہرہ ساری لذت چھپی ہوتی ہے آپ کا پتیلہ کڑائی جس میں بھی بنانے کی آپ کو عادت ہے وہ ساف ہو جائے گی تھوڑا سا میں پانی ہو ڈالوں گی تاکہ پک کہ یہ اتنا رہے جائے میں مہمان آئے ہوئے ہیں اور ویسے بھی یہ تھوڑا سا اس کا شوربہ پتلہ ہی اچھا لگتا ہے اب اس پر میں گرم مسالہ ڈال کے اس کو ڈھک دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم روڈ پر گھر ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کو ہر وقت میری ویڈیوز میں کچھ نہ کچھ سنائی دیتا رہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم ڈھک کے ڈھک سے تو پکائیں گے اب تھوڑی دیر کے لیے جس میں ہمارا مرگ اور آلو گل جائے اچھے سے دیکھئے ہمارا شوربہ بھی پک چکا ہے اب اور آلو بھی گل چکے اب اس کو میں دھنیا ڈال کے چولہ بند کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ مسالان ہمارا تیار ہے لی جی جی امید ہے آپ کو آج کی رہ سے پی پسند آئی ہوگی آپ بھی ضرور بنائیں کھائیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ